ٹی ایش پی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد پچھلے دو سے تین دن سے آپ دیکھے رہے ہوں گے انڈیا اور انڈیا کے بیچ پریوار واد کو لے کر ایک زبانی جنگ چھٹ چکی ہے لالو پرساد یادف کے پریوار پر کسی صاحب نے تنس کیا تھا تو لالو پرساد یادف نے ان صاحب کے اوپر تنس کر دیا اب صاحب صاحب سے آپ سمجھ گئے ہوں لالو پرساد یادف کے یہ تنس کرنے کے بعد کہ موڈی جی کا پریوار ہی نہیں ہے بھاجپا نیتاؤں میں موڈی جی کا پریوار بننے کی ہوڑ چل نکلی سب نے اپنے نام کے آگے لگ دیا موڈی کا پریوار اب دیش کی سانسط کے پاس ایسے ہورڈنگز اور پوسٹر لگائے گئے ہیں جس میں بہت سے نیتہ ہیں اس دیش کے کچھ پور منتری ہیں کچھ موجودہ کچھ سانسط پورو ہیں کچھ موجودہ اور ان سب کے بارے میں کچھ ویدھائک ہیں پورانے کچھ موجودہ ہیں ان میں کچھ لوگ ریپ کے آروپی ہیں ریپ کے اپرادی بھی ہیں ان کا صد ہو گیا اپراد اور وہ اندر ہیں بھاجپا سے تعلق تھا اب نہیں ہے جب اپرادی بن گئے تب پارٹی نے انہیں ہر باہر نکالا کچھ لوگوں پر یونشوشن کے آروپ ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو دیش کا پیسہ عام آدمی کا پیسہ لے کر ہزاروں کروڑ اس دیش کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایسے بھاگوڑوں پر بھاشپا کے قریب ہونے کے دعوے یا آروپ لگتے رہتے تھے یہ ہورڈنگز کیا کہتے ہیں یہ یود کانگریس کی طرف سے ہورڈنگ لگایا گیا ہے بھارتی یوہ کانگریس کی طرف سے اور دیش کی سنسط کے پاس ہے اور یود کانگریس نے اسے لگاتے ہوئے اور شیئر کرتے ہوئے جو لکھا ہے وہ ایک زبردست اٹیک ہے بھاشپا پر پردھان منتری نرند موڈی پر لکھا گیا ہے کہ بھلادکاریوں دنگائیوں بھاگوڑوں اور آتنگواد میں لپت نیتاؤں سے بھرپور موڈی کا اصلی پریوار اب دیش کی جنتہ کے سامنے آ چکا ہے تصویریں نئی سنسط کے قریب کے ہیں بھلادکاریوں دنگائیوں بھاگوڑوں اور آتنگواد میں لپت نیتاؤں یعنی یہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس تصویر میں پردھان منتری موڈی کے ساتھ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھلادکاری ہیں دنگائی ہیں بھاگوڑے ہیں آتنگوادی ہیں اب ان میں کون ہے میں نے کہا کہ یہ تلاشہ جائے یود کانگریس نے یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے حالانکہ یہ سب تو راجنیتی میں چلتا ہی ہے ایک دوسرے پر اسی طریقے کی الزام لگتے ہیں ان میں ہے کون کون تو اوپر ویپاریوں میں تو گوتا مدانی ملے جو فلال دیش میں ہی ہے بڑے بزنس چلا رہے ہیں انہیں اس میں کیوں ڈالا گیا نہیں پتا لیکن ہاں اتنا تو ہم سب جانتے ہیں موڈی جی کا دوست ہونے کا ان کے اوپر آروپ ہے میہول چوکسی ہیں جنہیں ایک زمانے میں پردھان منتری نرندر موڈی خود میہول بھائی کہتے تھے یہ دیش کی دولت لے کر اس بھائی کہنے کے بعد بھاگ گئے تھے کچھ عرصے کے بعد اس میں وجہ مالیاں ہیں جب اس دیش سے کوئی باہر نہیں جا سکتا تو ان کے لیے کس نے وہ ریڈ کارپٹ بچھائے تھے جس سے یہ دنہ دن پیسہ مار کے دیش کا باہر چلے گئے تھے کچھ اس وقت نیرم موڈی ہیں آپ کو پتا ہے میہول کے رشتہ دار بھی ہیں یہ بھی دیش کا پیسہ خوب مار کے باہر چلے گئے باہر سے ہم دوسروں کو لانے کی بات کرتے ہیں لیکن نیرم موڈی کو نہیں لا پائیں اس میں للت موڈی ہیں آئی پیل کی پور کمیشنر ہیں وہ بھی دیش سے باہر چلے گئے دیش کا پیسہ مار کے اور زیادہ تر جو بھاگے ہیں دیش سے وہ سب پردھان منتری نرند موڈی کے پردھان منتری بننے کے بعد یعنی دوہزار چودھا کے بعد کی بھاگے ہیں جب دیش میں اتنی مضبوط سرکار آ گئی کہ لال چی لالاک سے چین تھر تھرہ جاتا تھا اور چھپن کی چھاتی دیکھ کر پھڑ جاتی تھی پاکستان کی چھاتی تو اس میں تھاکر صاحب بھی انوراگ منتری ہیں کندر کی موجودہ موڈی سرکار میں ان کے ایک نعرہ ایک نعرہ فیمس ہوا تھا جسے میرا خیال ہے شاید یاد ہو مجھے عدالہ نے بتایا مزارک میں کہا تھا کہ جوتے ماروں سالوں کو دیش کے غدہ داروں کو یہ نعرہ تھا ان کا تو دنگے ونگے اس کے بعد ہوئے تھے لیکن ان کا میں نہیں کہتا ہوں ان کے نعرے کے وجہ سے لیکن اسی محول میں جب وہ پروٹیسٹ چل رہے تھے تو ان کا یہ نعرہ چل رہا تھا اس میں ایک کلدیف سنگر نام کا ودھائک ہے بھاچپا کا اب نہیں ہے کیونکہ اب یہ گھوشت بلاتکاری ہے اور جیل میں سزا کاٹ رہا ہے جب تک اس پر آروپ رہا جب تک اس کی پیشیاں پڑتی رہیں لڑکی کے گھر کے لوگ مرتے رہے بھاچپانے سے نہیں نکالا تھا کلدیف سنگر اس میں ایک سوامی چنمیانند ہے جن کا ایک ایم ایم ایس وائرل ہوا تھا یہ واشپائی صاحب کی ٹائم میں کیندری منتری رہے تھے ان کا یوگی جی سے بھی ایک الگ رشتہ ہے جو ان کا مٹھ ہے وہاں گو رکھنا حالانکہ اب ان کے اوپر سے کچھ وہ آروپ وغیرہ ہٹ گئے لیکن وہ ویڈیو تو نہیں ہٹ سکتا کہیں کسی کے ذہن سے نہیں ہٹ سکتا خیر اس میں ٹینی جی ہیں سیتاپور والے جن کے بیٹے صاحب نے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی تھی آروپ ہے اور انہوں نے تھار چڑھا دی تھی اور کسان مارے گئے تھے اس میں بھوشان شرن سنگھ ہے جن پر محلہ پہلوانوں سے یون کچھ ایسا کرنے کا مطلب ان کا ان کے ساتھ کچھ یون دروہار کرنے کا آروپ ہے آپ کو پتا ہے کشتی سنگ کی ادھیکت سے بھاچپا سانسد ہے اس میں ایک صاحب اور بھی ہیں اس میں سادوی پرگیاں ہیں جن پر مالے گاؤں بلاسٹ کا بلاسٹ کا مطلب آتنکواد پھیلانے کا آروپ ہے یہ بھی بھاچپا کی سانسد ہے ان کا ٹکٹ فیلال کٹ گیا ہے جو بھی ہے تو یہ سب لوگ ہیں اور یوت کانگریس نے انہیں یہ بتایا ہے کہ بلاکاریوں دنگائیوں بھرشتہ چاریوں بھگوڑوں اور آتنگواد کے آروپیوں کے نیتاؤں سے آروپ کے نیتاؤں سے نہیں بلکہ لپت نیتاؤں میں یعنی یہ لوگ ہیں کنفرم یہی ہے اس سے بھرپور ہے مودی جی کا پریبار تو اب میں نے کہا کہ دیکھ لیں اور تصویریں کیا کہتی ہیں اور کیا کچھ چل رہا ہے اس کے علاوہ کیا کچھ جو ہے دکھائے جا رہا ہے ایک صاحب تو دنگائی میں پرویش ورما کو بھی لی آئے ہیں اور سنگی سوم کو بھی لی آئے ہیں ہتھیارے میں جو ہے آجائے مشرہ ٹینی کو لیے یہ سب غلط ہے ساتھ اتنا زیادہ آگے مت بڑھئے وہ ستہ میں ہے آروپ لگائیے اور یہ تو ہتھیا کا آروپ تو ٹینی پر ہے خیر وہ بھی انڈیا منتری ہیں ایڈوکیٹ کنال ہم جنرلسٹ ایسی نام لے کے بات کرتے ہیں خیر عزت دیتے ہیں لیکن ایسا جی آدھرنیے پراتہ سپنڈیے نو سوری ایڈوکیٹ کنال گاندھی نے یہ فوتو شیئر کیا تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا جنہیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا یہ ایکس اسٹیٹ سیکریٹری ہیں اور سوشن میڈیا ہیڈ ہے انڈیا یود کانگریس کہ ہاں بھائی آپ دکھا سکتے ہیں آپ تو پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ویس پنگال کانگریس سیوہ دل نے بھی ایک فوتو ریلیس کیا اس میں یہ بتایا کہ موڈی کا اصلہ اصلی پریوار اس کے نایاب صدف سے کون ہے پیما کھانڈو ہیں ان پر دو ازار کروڑ کا گھوٹالہ ہے نوٹھی سے آتے ہیں جائے پانڈا ہیں زمین گھوٹالہ کا ان پر آروپ ہیں ناران رانے ہیں پور مکہ منتری ہیں مہاراش کے اب آگئے ہیں بھاجپا میں کافی وقت سے کنزی منتری بھی رہے ان پر لینڈ گھوٹالہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ دوسری پارٹی میں تھے تو ان کے خلاف سی بی آئی ایڈی یا کسی سینٹرل ایجنسی کی جاچ چل رہی تھی ہاں جب سے اب آجپا میں آئے ایک ادرش شکتی کچھ آسمان سے لوگ کہتے ہیں کہ آئی اس کی وجہ سے ان کی جاچیں رک گئیں یا زیادہ تک اپنے کیسے سے بری ہو گئے پوچھا جانا چاہی کہ ایڈی سی بی آئی ان کے بھاجپا میں آنے سے پہلے کس طریقے سے کام کر رہی تھی ہمنت وشوا سرما یہ کانگریس میں ہوا کرتے تھے اب یہ اسم کے مکہ منتری ہیں جب تک یہ کانگریس میں تھے تب تک ان کے اوپر شاردہ گھوٹالے کی جاچ چل رہی تھی اب تو مدر سے وغیرہ کے خلاف ہے بھاجپا میں ہیں مکہ منتری ہیں اب وہ جاچ نہیں ہیں کہا جاتا ہے سبیندو ادھیکاری ہیں یہ ممتہ دیدی کے ساتھ تھے شاردہ گھوٹالے کی ان پر جاچ تھی ابھی اس جاچ کا چک شکہ تب سے نہیں آیا ہے سامنی جب سے پشیم بنگال میں بھاجپا کے ساتھ چل گیا اور اب تو بی جے پی کی سب سے بڑے لیٹر ہے پشیم بنگال میں شیوراج سنگھ چوہان ہے ان پر تو وی اپم گھوٹالے کا آروپ تھا فیلال اب یہ اس بار مکہ منتری نہیں رہے وی ایس بومائی ہیں ان پر پی سی ام والا آروپ ہے حالان کی یہ کوئی آروپ مجھے دمدال لگا نہیں بومائی کنناٹکا کے مکہ منتری تھے وہاں کاؤنگریس کی سرکار ہے چھگن بھوچپل مہاراش کے ایک اور قدعاو نیتا ان سی پی میں ہوا کرتے تھے مہاراش صدن گھوٹالے کا آروپ تھا بھوچپل صاحب آرام سے ہیں بھاجپا کے ساتھ ہیں رگوبرداز ٹی شائٹ گھوٹالے جھارکھن چلی حسن مشرک یہ بھی مہاراش میں اور جب تک ادھاکر کی پارٹی نہیں ٹوٹی تھی ایک ناس شندے کا گھوٹو نہیں بناتا تب تک حسن مشریف کا نام روز آ رہا تھا بھاجپا کے نیتا روز انہیں بھائنکر بھشتہ چاری بتا رہے تھے آپ خود جا کر دیکھ لی جیگا ویڈیو آپ تو دیویندر فردنویس کے بھی دیکھ لی جیگا آج کمال کی بات ہے ان میں سے کئی بھشتہ چاریوں کی قتد بھشتہ چاریوں کے ساتھ وہ مکھی منتری بنے بیٹھے ہوئے حسن مشریف پندرہ سو کروڑ کا گھوٹالہ ہے عجید پوار جن پر تو بہت تگڑا پیچ کسا ہوا تھا پیچ لوگ کہتے ہیں اسی یہ کسا تھا جاچ کے راج عجید پوار نے اپنے چاچا کی پارٹی میں سے کئی ویدھائیت نکال کر پارٹی ہی اپنی کر لی اب سچائی گھوٹالے کا جو ان کا عاروب تھا اس کی جاچ کہاں گئی پتہ نہیں جس راج میں سچائی گھوٹالے کا عاروب تھا اسی راج کے یہ اپن مکھی منتری بنے بیٹھے ہیں کہانی آپ کو سب سمجھ میں آ رہی ہوگی آشیش سنگھ نے اب وہی نیا پوسٹر مودی جی کے ہاتھوں سے تار اور دھاگے نکلے ہوئے ہیں اور وہ تمام لوگ جن پر یوت کانگریس نے رشتہ چاری بلاتکاری ہونے کا عاروب لگایا تھا اور وہ سب کٹ پتنیوں کی طرح مودی جی کے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں اسی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے جو دیش کی سنسط کے پاس کا ہے آشیش سنگھ نے لکھا مودی جی کا آسری پریوار ویڈ کانگریس نے بھی اسے شیئر کرتے ہوئے پوسٹرز کو لکھا دلی کی سنکوں پر مودی کا آسری پریوار کے پوسٹرز خیر سماعت